ایک سو چھے آنورا جو گھنا کارے ادھو لوک تا میں سرو نارے کی وادے وے دووید کہے ہیں چھے راجو میں ساتھ بھوا ایک میں نے گود واس پٹلے انچاس وا چوراسی لاکھے بے لے ہیں تاہاں کی وہ فرس نا دیوا ورکش بھوکے پیاس سردی گرمی جیسے دکھے نارے کی سبتہے نرکے گتی سے پارے سروے جاننہارے صدھے تاکو نامو تین لوگ چرچا ہمیں کرے ہیں تین لوگ چرچا اپنا بسے چل رہا ہے اس میں ادھو لوگ پر اپنی چرچا ہو رہی ہے ادھو لوگ میں بھی اس منگلہ چڑھ میں اپنا دیکھا پٹل انچاس وا چوراسی لاکھ بل ہیں تو جو چوراسی لاکھ بل ہیں ان بل کی ہی چرچا اپنی ہو رہی ہے اس لئے ککشا میں چوراسی لاکھ بلوں کی سنکھیا تو ہم نے جان لی کہاں کہاں کتنے بل ہیں پہلی پرتل میں تیس لاکھ پھر آگے پچیس پھر کرم سے گھٹتے گئے سب سے انتم پانچ بل اب ان سبھی کی تھوڑی اور وصیستائیں ہم آج جاننے کا پریاز کریں گے بلوں سنبندی ہی چرچا کرنا ہے کہ ان بلوں کا آکار پرکارادی کا ہمیں جاننا ہے کچھ مکھ پوائنٹس کے دوارہ سب سے پہلے بلوں کا وصیستار معنی کتنے بڑے بڑے ہیں وصیستار کا مطلب کتنے بڑے ہیں جیسے چوہے کے بل کتنے بڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں یہاں سے تو تھوڑے سے اور چھوٹے اندر کی اور تھوڑے فیلتے بھلے جاتے ہیں لیکن چھوٹے ہوتے ہیں تو نارکیوں کے بلوی کیا ایسے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے کہ ان میں سے ایسے گھوچ جاتے ہوں کہ چوہوں جیسے ایسے ہیں کہ کچھ بڑے بڑے ہیں کیا ہے وہ اصلا تو ان کا وصیستار بلوں کا وصیستار پھر موٹائی کتنی ہے ان کی کتنے موٹے ہیں وہ پھر ایک بل سے دوسرے بل میں کتنا گیپ ہے سٹے ہوئے ایک بل سے دوسرے بل لگے ہوئے ہیں کے بیچ میں کچھ گیپ ہے ایسا ان کے بیچ میں انترال وہاں ان بلوں کا آکار شیپ جیسے اپنے گھروں کا ہوتا ہے مکانوں کا ہوتا ہے فلیٹس کا ہوتا ہے تو وہاں کے جو ان کے رہنے کے سان ہے ایسے بل ان کا آکار کیسا ہے ان چار باتوں پر اپنا چرچہ کریں گے پہلا کونسا بستار دوسرا موٹائی تیسرا انترال اور چوتھا آکار ان چار باتوں پر آج اپنے چرچہ کر رہے ہیں سب سے پہلے کرتے ہیں چرچہ بستار پر ان بلوں کا بستار کتنا ہے دیکھیں یہاں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے دیکھ رہا ہے سب یہ لائٹ جلی ہوئی ہے ان سے تھوڑا سا یہ لائٹ بند کر لو تھوڑا اندھیرہ سائے گا تو اور اچھے سے دیکھے گا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے بلوں کا بستار بلوں کا بستار بستار کتنا ہے پرتیک پرتوی کے پرتیک پرتوی کے سمپون بلوں کا ایک بٹے پانچ میں بھاگ سنخیات یوجن بستار والے بل ہیں تسا چار بٹے پانچ بھاگ اسنخیات یوجن بستار والے بل ہیں ٹوٹل کتنے بل کہے تھے چوراسی لاکھ ان چوراسی لاکھ میں ایک بٹے پانچ با بھاگ کریں گے کتنا آئے گا کوئی بتا سکتا ہے مت بتاؤ ہی کٹھن ہو جائے گا بہت کٹھن تو نہیں ہے پھر بھی آ جائے گا آسانی سے ایک بٹے پانچ بھاگ سنخیات یوجن بستار والے بل ہیں ہیں تو یوجنوں میں ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے چھیدے ہون کے اندر جیسے نارکی گھوچ جاتے ہوں سنخیات یوجن سنخیات تو دو سے شروع ہوتی ہے سنخیات تو دو یوجن پانچ یوجن دس پچاس سو ہجار لاکھ یوجن ایسے ہو سکتے ہیں ایسے ہی تثہ چار وٹے پانچ بھاگ اسنخیات یوجن بستار والے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں نارکیوں کے رہنے کے ستھان بل اسنخیات یوجن تک کے ہیں کتنے کلومیٹر ہوں گے جب وہ یوجن ہی اسنخیات ہیں تو کوس کتنے اسنخیات ہوں گے پھر اس میں کلومیٹر کتنے اسنخیات ہوں گے اتنے بڑے بڑے بل نارکیوں کے ہوتے ہیں چھوٹے وٹے نہیں ہوتے ہیں اب اپن تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا کلکولیٹ کر لیتے ہیں ایک وٹے پانچ ماں بھاگ کیسے نکالنا اور چار وٹے پانچ کیسے نکالنا اپن پہلی پرتوی کے جو تیس لاکھ بل ہیں اس پر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تیس لاکھ بل کا ایک وٹے پانچ ماں بھاگ کون سا کتنا ہوگا تیس لاکھ کا ایک وٹے پانچ ماں بھاگ کتنا ہوگا بڑی ہے دو تین لوگوں نے بتا دی ہے باقی صحیح ہے بکہ چلو کوئی بتا سکتا ہے کیسے کیسے آگیا تم مت بتا اور کوئی اور ادھر سے ادھر والی رائن میں تیس لاکھ کا ایک وٹے پانچ ماں بھاگ دے دوں بس ہو گیا چھ لاکھ آگیا اتنی سی دو بات ہے اس کا اپنا جو چھ لاکھ آیا وہ ایک بھاگ ہو گیا ایک وٹے پانچ ماں بھاگ چھ پنچے تیس اتنی سی بات ہے تو یدی تیس لاکھ کا ایک وٹے پانچ ماں بھاگ نکال لیں گے تو آئے گا چھ لاکھ اوکے اور چار وٹے پانچ بھاگ جو ہے وہ کتنا آئے گا سیدھا ہے ادھر چھ لاکھ ہو گئے تو باقی یہاں کتنے بچے جو چار حصے بچے وہ اس میں آ جائیں گے چھ چھ چھوکے چوبیس چوبیس لاکھ ادھر آ جائیں گے تو اپنے ایک پرتوی کا نکال لیا تیس لاکھ بلوں کا ایسے آگے پچیس لاکھ کا پندرہ لاکھ کا دس لاکھ کا سب کا پن بلکل اسی سسٹم سے نکالتے جاؤ ایک وٹے پانچ ماں بھاگ اور چار وٹے پانچ ماں بھاگ چار وٹے پانچ بھاگ جو بھی تو ایسے نکالتے جائیں گے تو جو اپنا انصار آئے گا تو اس سے اپنے کو پوری کل ٹوٹل سنخیہ پتہ چل جائے گی کہ اتنے بل سنخیہ تو جنوالے ہیں اور چار وٹے پانچ بھاگ اسنخیہ تو جنوستار والے ہیں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ایک پیپن ایکجامپل جیسے پرثم پرثوی کے کل بل کتنے ہیں تیس لاکھ یہ تین اور جو جیرو تھوڑی دوستی ہو گئی تو اس ساتھ ساتھ میں آگئے تھوڑا دور دور کر دو ساتھ میں ہی رہنا ان کو انہیں تیس لاکھ بل ٹھیک اب کیا کرنا اس میں دیکھو ایک وٹے پانچ بھاگ نکالنا ہے آجا ہوئی یہ سیدھا اس کا ایک وٹے پانچ بھاگ چھ لاکھ ہیں چار وٹے پانچ بھاگ چوبیس لاکھ ہیں اسی طرح سروتر جاننا آگے بھی اسی طرح سے اپن ہر ایک پر کر سکتے ہیں یہ دی اپن اس طرح سے نکالتے جائیں گے تو آگے کرم سے کتنا کتنا کس میں بیٹھے گا ایک وٹے پانچ والے ایک وٹے پانچوں بھاگ والے اور چار وٹے پانچ بھاگ والے ان کو دونوں طرف اپن لکھتے جائیں اور ٹوٹل جوڑ دیں زیادہ کٹھن نہیں ہے بہت ایزی ہے کرتے چلے جا سکتے ہیں لیکن اپن سیدھا یہاں پر ہی چارٹر میں دیکھ لیتے ہیں آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گی دیکھئے اسے ہم سارڈین دوارہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا پورا انصر پرتوی نام رتن پروہ شرکرہ پروہ بالوکا پروہ پنک پروہ دھوم پروہ تمہ پروہ مہتمہ پروہ یہ ساتوں پرتویاں یہ سنکھیا تیوجن وستار والے بلوں کی سنکھیا ہے یہ سنکھیا تیوجن وستار والے بلوں کی سنکھیا ہے یہ ایک وٹے پانچوں بھاگ تیس لاکھ میں سے چھ لاکھ ادھر آگئے چوبیس لاکھ ادھر چلے گئے پھر ادھر پچیس لاکھ میں سے پانچ لاکھ ادھر آ جائیں گے ادھر چلے گئے پھر پندرہ لاکھ میں سے تین لاکھ ادھر آ جائیں گے بارہ لاکھ یہاں جائیں گے پھر دس لاکھ میں سے دو لاکھ ادھر آئیں گے آٹھ لاکھ ادھر جائیں گے پھر کتنا تھا نینے آنوے ہجار نو سو پنچانوے اس کا ساٹھ ہجار ادھر آ گیا اور نہیں نہیں یہ تو یہ تین لاکھ والا یہ تین لاکھ والا ہے تو تین لاکھ والے میں سے ساٹھ ہجار آ جائیں گے ایک وٹے پانچ بھاگ اور چار وٹے پانچ بھاگ مانے دو لاکھ چالیس ہجار یہ اس طرف چلے جائیں گے اب آگے نینے آنوے ہجار نو سو پنچانوے تھے اس کا ایک وٹے پانچ بھاگ کتنا آئے گا انیس ہجار نو سو نینے آنوے اور چار وٹے پانچ بھاگ سیونٹی نائن تھاؤجن نائن ہنڈڈ نائنٹی سیکس انیس ہجار نو سو چھانوے یہ اس طرف چلا گیا انتیم کتنے تھے پانچ بھل تھے پانچ کا ایک وٹے پانچ کریں گے ایک ادھر آگیا اور چار سیدھر آگئے ایک حصہ ادھر آجاتا ہے چار حصہ ادھر چلے جاتے ہیں اب ان کو ٹوٹل جوڑ دیں تو یوگ ایک لاکھ نہیں سولہ لاکھ اسی ہجار سولہ لاکھ اسی ہجار ہو گئے سنخیات یوجن وستار والے بل اور سڑ سٹھ لاکھ بیس ہجار انہیں سسٹی سیون لیکس ٹوئنٹی ساؤجن یہ آگئے اسنخیات یوجن وستار والے بل سنخیات یوجن وستار والے اور اسنخیات یوجن وستار والے اتنے بڑے بڑے بل کون کتنے ہوتے ہیں اپنے دیکھیں ٹھیک ہے یہ تو اپنے دیکھ لیا کومن یہ دی تھوڑا الگ ٹائپ میں دیکھنا ہو الگ ٹائپ مطلب بل کتنے پرکار کے تھے تین پرکار کے کون کون سے اندرک شرینی بد اور پرکیرنک تیدی ان میں دیکھنا ہو تو اندرک بل سنخیات یوجن وستار والے ایسے ہی شرینی بد اور پرکیرنک جو اس میں دی اپن دیکھیں تو پہلا جو اندرک بل ہے جو سب سے بیچوں بھی سینٹر میں رہتا ہے یہ سب کے سب 49 جو اندرک بل ہیں یہ سب کے سب سنخیات یوجن وستار والے ہیں کتنے سنخیات یوجن وستار والے ہیں اور سرینی بد کتنے تھے کتنے سرینی بد یاد کرو 9604 آیا آیا نہیں آیا اپنے ایک دیکھا بھی تھا نا پورا تو 9604 سرینی بد بل جو ٹوٹل ہیں یہ سارے کے سارے اسنخیات یوجن وستار والے ہیں اندرک بل کتنے وستار والے سنخیات یوجن سرینی بد بل اسنخیات یوجن اور تیسری کون سے ہیں پرکرین اگ بل پرکرین اگ بل تو بہت سارے ہیں ان میں کچھ ہیں سنخیات یوجن وستار والے اور کچھ ہیں اسنخیات یوجن وستار والے تو کتنے کتنے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں اپنے اگلے پیچ پر دیکھئے پہلا پوائنٹ سبھی انچاس اندرگ بل سنکھیات یوجن وستار والے ہیں یہ والی بات ہو گئی ایک پوائنٹ نمبر دو سبھی نوہجار چھہ سو چار نائن تاؤجن سکس انڈر فور سرینی ود بل اسنکھیات یوجن وستار والے ہیں اور نمبر تین پرکینڈک بلوں میں سولہ لاکھ انیاسی ہزار نو سو اکیاون منہ سکسٹین لیکس سیونٹی نائن تھاؤجن نائن ہنڈر فٹی ون بل سنکھیات یوجن وستار والے ہیں تثہ سڑھ سٹھ لاکھ دس ہزار تین سو چھانوے سکسٹی سیون لیکس ٹین تھاؤجن تری ہنڈر نائنٹی سکس بل اسنکھیات یوجن وستار والے ہیں اس طرح سے ایدیپن سامان روپ سے دیکھیں تو بھی اپنے ڈیویجن آ جاتا ہے اور ایدی تین پرکار کے بلوں کو ایدیپن دیکھتے ہیں اور ان تین پرکار کے بلوں میں بھی ہم الگ الگ بیواجن کرتے ہیں تو اندرک بل سنکھیات یوجن وستار والے سرینی بدھ اسنکھیات یوجن وستار والے اور پرکارک بلوں میں کچھ سنکھیات یوجن وستار والے کچھ اسنکھیات یوجن وستار والے اس طرح سے بھی یہ دیپن ان کو ٹوٹل کریں ان سب کو اپنا اپنا تو وہ جو اپن نے پچھلی سارنی میں دیکھا تھا نا وہ انسر آ جائے گا یہ انچاس سنکھیات یوجن وستار والے اور پرکارک بلوں میں یہ سولہ لاکھ انیاسی آر نو سو اکیابن یہ سنکھیات یوجن وستار والے ان دونوں کو جڑ دو تو پسلے کہ انسر آ جائے گا اور یہ دیکھو یہ آ گیا سولہ لاکھ ہستی ہزار اور دوسرا کیا تھا یہ سرینی بدھ نوہ جار چھہ سو چار اور سر سٹھ لاکھ دس جار تیس سو چھانبی اسنکھیات یوجن وستار والے ان دونوں کو جڑ دیں تو اس طرح بالا انسر آ جائے گا رائٹ سائٹ میں اسنکھیات یوجن وستار والے اس طرح سے یہ اپن نے ان کا وستار یہاں پر دیکھ لیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں دو پکچر سور ہیں اچھا یہاں ایک چیز اور خاص بتانا ہے کہ جو کتنے اپنے اندرک بل ہیں اتھوا پٹل کتنے تھے انچاس تو انچاس پٹلوں میں جو سب سے پہلا پہلا پٹل کونسا سیمان تک وہ کتنا وستار والا ہے اس کو یہاں بتا رہے ہیں اس میں سیمان تک پٹل میں جو بل کا ہے نا کونسا اندرک بل تو پرثام اندرک بل کا وستار منس شیطر پرمان پینتالیس لاکھ یوجن کا ہے جو پہلا اندرک بل کتنا پینتالیس لاکھ یوجن کا ہے تسا انتم اندرک بل کا وستار جمودی پرمان ایک لاکھ یوجن کا ہے میں نے پہلا اندرک بل پینتالیس لاکھ یوجن وستار والا اور انتم اندرک بل ایک لاکھ یوجن وستار والا پہلا بتا دیا انتم بتا دیا اب اس کے بیچ کے آپ لوگ نکال لیں سبھی نکال لیں گے اس کی ویدھی ہے تھوڑی پینتالیس لاکھ میں سے ایک لاکھ گھٹا دو پھر اس کا گھٹا تے جاؤ بہت لمبی پروسس ہے گھٹا نہ ہو تو گھٹا لینا نہیں گھٹا نہ ہو تو یہاں پہ اپنے دیکھ لیتے ہیں یہاں تو دو پکچرز وہ دیئے ہیں اس طرح سے اندرک بل ہیں یہ کس کرم سے یہ جمع ہوئے ہیں ان کے سرینی بد بل اور پرکیرنہ کادی ان کے بیچوں بیچ میں ہیں یہ دھرور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اب ضرورت نہیں ہے اپنا کام ہو گیا آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دیا ہے چارٹ سیمن تک دیکھا سیمن تک لکھائے یہاں اور سب سے انتم یہاں ہی عوضہستان یہ کتنا ہے ایک لاکھ یوجن وستار والا پہلا پینتالیس لاکھ یو جن اور اگلا انتم ہے ایک لاکھ یو جن باقی کے سب کے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کے بیچ والے پہلا پینتالیس لاکھ یو جن ہے تو اگلا کم ہو گیا چوالیس لاکھ یو جن اور کچھ ادھک پھر تیتالیس لاکھ یو جن بیالیس اکتالیس چالیس ایک گھٹاتے گئے ہیں گھٹتے گھٹتے ایک پہلی پرتبی کے تیرہ پٹلوں کے ہیں دوسری پرتبی کے گیارہ پٹلوں کے ہیں تیسری پرتبی کے نو پٹلوں کے ہیں چوتھری پرتبی کے سات پٹلوں کے ہیں پانچ پٹلوں کے ہیں چھٹویں پرتبی کے تین پٹلوں کے ہیں اور ساتویں پرتبی کے ایک پٹل کے ہیں ٹھیک ہے تیرہ گیارہ نو سات پانچ تین ایک تیرہ گیارہ نو سات پانس تین ایک اے اتنے پٹل تو ان کے اندرک بلوں کا وستار یہاں پر نہ دیکھ لیا سب سے زیادہ پہلے کا پینتالیس لاکھ یوجن اور سب سے انتم ایک لاکھ یوجن اے ان کا ہو گیا وستار باقی کا آپ چاہیں تو اس میں سے پڑھ سکتے ہیں نکال نہ ہو نکال سکتے ہیں آپ کی اچھا چلیے اتنا ہونے کے بعد اوپن دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ تو ہو گیا وستار اب دیکھنا ہے اپن کو موٹائی ان بلوں کی موٹائی کتنی ہے کتنے کتنے موٹے ہیں کتنے ہیں بتاؤ بتاؤ گیا پڑھے ہیں ان تو بھی کیسے بتائیں دیکھ لیتے ہیں اپن ڈائریکٹ یہاں پر موٹائی ساتوں پرطویوں اندرک بلوں کی کا باہل باہل لما نے وہی موٹائی کتنی پہلا ایک کوس دوسرا منہ رتن پرہ پرطوی کا جو اندرک بل ہے کتنا موٹا ہے ایک کوس کا دوسرا سرکرہ پرطوی کا اندرک بل ڈیڑھ کوس کا پھر بالوکا میں دو کوس پھر پنک میں ڈھائی دھوم میں تین تمہ پرہ میں ساڑھے تین اور مہ تمہ پرہ میں چار کوس کتنا کتنا بڑھتا گیا کتنا آدھا آدھا کوس بڑھتا گیا ہے اندرک بلوں کا باہل سرنی ود بلوں کا پہلی پرطوی میں ایک ساہی ایک وٹے تین کوس پھر اگلی سرکرہ میں دو کوس پھر بالوکا میں دو ساہی دو وٹے تین کوس پھر پنک میں تین ساہی ایک وٹے تین کوس پھر دھوم میں چار کوس تمہ پرہ میں چار ساہی دو وٹے تین کوس مہ تمہ پرہ میں پانچ ساہی ایک وٹے تین کوس اے ان کا ان کی موٹائی ہے پھر پرکرین اگویلوں میں چلتے ہیں پرکرین اگویلوں میں پہلی پرتبی میں دو سائی ایک وٹے تین کوس پھر دوسری پرتبی میں تین سائی ایک وٹے دو کوس تیسری پرتبی میں چار سائی دو وٹے تین کوس پانچوی پرتبی میں سائی پانچ وٹے چھے کوس چھٹوی پرتبی میں سات کوس پانچوی پرتبی میں ہے یہ سات کوس اور تمام پرہ پرتبی میں آٹھ سائی ایک وٹے چھے کوس مہتمہ میں دیئے ہی نہیں کیوں نہیں دیا کیونکہ اس میں پرکیڑنک بل ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو کیا کوس اس میں نو کوس نو نہیں نو کوئی کوس نہیں اس میں ہے ہی نہیں تو کوئی کوس کی بات ہی نہیں ہے اس طرح سے ان کا سبھی کا یہاں پر بلوں کی موٹائی بھی یہاں پر بتا دی اب اگلا پوائنٹ کیا تھا دھیانے کسی کو انترال کہ ایک بل کا دوسرے بل کے بیچ میں کتنا انترال ہے معنی ایک کا بل ہے پہلا بل پھر دوسرا بل کسی کا ہے باجو باجو سے دیوالیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک دھر ہے تو پھر اگلا دور جائے گا پھر اگلا دور جائے گا کیسا ہے تو یہاں پر بتا رہے ہیں دیکھئے انترال کتنا سنخیات یوجن ویاس والے نرک بلوں کا جگھنے تیریا گنتر ڈیڑ yoجن جو سنخیات یوجن والی تھے نا دو پرکار کے ہیں بل سنخیات یوجن والے اور اسنخیت یوجن والے تو جو سنخیات یوجن والے ہیں معنی ایک طرح سے کہیں چھوٹے والی جو بل ہیں اسنخیات یوجن والے معنی بڑے والی بل ہیں ایسا یاد اور اچھی سے رہ گا چھوٹے بل بڑے بل تو جو چھوٹے والے بل ہیں ان کا جگھن تریاک انتر تریاک مطلب ایسے آجو باجو میں ایسا جگھن نے کتنا ڈیڑھ یوجن ہے دیڑھ یوجن کا تو کم سے کم انتر رہے گئی ڈیڑھ یوجن کا مطلب کتنے کلومیٹر بتا ہو بھی کون بتائے گا یہ جو یوجن لیا جائے گا اکرتم رچنائے ہیں اس لئے اکرتم رچنائوں میں بڑا والا یوجن لیا جائے گا تو چھہ ہزار کلومیٹر کا تو لگ بھا گئے ایک یوجن ہوا ایک کوس نہیں ایک یوجن دو ہزار کوس کا ایک یوجن اور چھہ ہزار کلومیٹر کا ایک یوجن ٹھیک ہے دو ہزار کوس کا ایک یوجن ہوتا ہے تو چھہ ہزار کلومیٹر اس سے بھی کچھا دیکھی آئے گا اس کا ایک یوجن تو ڈیڑھ ڈیڑھ یوجن مطلب نو ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا گیپ معنی چھوٹے سے چھوٹا بل بھی ہوگا کوئی بھی بل ہوگا تو کم سے کم نو ہزار نو ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا ایک کا دوسرے میں انتر پڑے گا اتنی دور دور رہتے ہیں سب وہاں کھالی جگہ ہے تو پڑی ہوگی اب کھالی جگہ پڑی ہے تو وہاں کون رہے کوئی سوچے کہ تھوڑی سی جگہ ہے اپن اپنا جو کمرہ ہے بڑھا لیں اُزار جگہ جیسے یہاں نہیں ایک دوسرے کی کچھ انچ کچھ دوا لیتے ہیں کہ بغل والا تو کوئی آئی نہیں سالوں سال سے اپن کو دیوال کھڑی کرنا ہے تو یہاں تھوڑی سی یہ کورے کیٹ لگا کے بڑھا دیتے ہیں دیوال وہاں اس طرح کی کوئی بغلقہ نہیں ہے انادی سے ہی یہ دیوالیں کھڑی ہوئی ہیں جیسی بغلقہ وہاں کی ہے ویسی ہے اور انتقال تک ویسی رہنے والی ہے اس میں کچھ بھی ایک انچ بھی ادھر ادھر ہلتے نہیں ہیں اور لگ بھگ نونوں ہجار کلومیٹر تک کا اتنا گیپ تو کم سے کم ہر ایک میں پڑتا ہی ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پڑے تو اتکرسٹ تیریا کا انتر تین یوجن ہے من نو دونی اٹھارہ ہجار اٹھارہ کلومیٹر نہیں اٹھارہ ہجار کلومیٹر کا انتر کس میں جو چھوٹے والے سنخیات یوجن وستار والے جو بل ہیں ان کے بیچ میں ایک تو وہ ان بلوں میں سے نکل نہیں سکتے پہلی بات تو یہی ہے دھوکے سے نکل بھی جاتے تو وہاں ایک ماللو کہتا کہ چلو دوسرے والے کی بل میں چلتے ہیں گھومنے تو کتنی دوری ہے نو ہجار اٹھارہ ہجار کلومیٹر کیسے جاتا گاڑیاں تو وہاں ہیں نہیں نہ پلین ہے نہ ٹرین ہے کوئی بھی گاڑی ہے بیکری ایک شریعہ اتنا بھی پھیلے گا نہیں ان کا اتنی وصیستہ ہوتی نہیں نہیں جا پاتا جا ہی نہیں سکتا ہے اس طرح سے اتنا پنجان ہے یہ تو ہو گیا سنخیات یوزن ویاس والے اب اسنخیات یوزن وصیستہ والے ان کا انترال کتنا ہے ایک کا دوسرے میں وہ بھی اپن دیکھ لیتے ہیں یہ آگئے اسنخیات یوزن ویاس والے ان ارک بلوں کا جگھن تریک انتر سات ہجار یوجن سات ہجار یوجن میں نے اس کے کلومیٹر کتنے بنیں گے جب یوجن ہی ہجار میں ہے اور اتکرشت تریک انتر اسنخیات یوجن ہے معنی اتکرشت تاسے کئی ایسے بھی ہیں بل کہ جو ایک بل جہاں ہے اس کے بعد دوسرا بل کتنے دور ہی اپر ہوگا اسنخیات یوجن دور پر ہوگا کتنے دور دور بھی ہیں بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑا اسپیس ہے آپ کا کہنا ہے کوئی جیو تو رہتا ہوگا وہاں جو ایک اندری جیو ہیں جو وائیو کا ایک ہیں پرسوی گائک ہیں اے سارے جیو بنسپتی گائک آدھک معنی ایک اندری جیو وہاں ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہیں ان کوئی ترس پائے نہیں جاتے ہیں نارکی وہاں ہے نہیں پنچ اندری بھی وہاں پر نہیں ہیں تو وہاں اس جگہ پر کوئی نہیں ہے کھالی ہے ٹھیک اس طرح سے یہ انترال یہاں پر بتا دیا اب انترال کے بعد اب ہمیں جاننا ہے کیا ایک اور آکار ان بلوں کا آکار کیسا ہے آکار بھی جان لیتے ہیں انتم پوائنٹ ہے اپنا آکار جن کی دیواریں بجر کے سوان سگھن ہیں دیکھو یہ ایک پہلا ہی پوائنٹ آ گیا میں نے ایک نارکی دی دوسرے میں وہاں سے نکل کے دوسرے میں جانا چاہے تو جائے نہیں سکتا کیونکہ دیوالیں ہی کیسی ہیں بجر کے سوان ہیں ٹوٹ ہی نہیں سکتی وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے کوئی کتنی طاقت و برنارکی ہو فلمی سٹائل میں گستہ آ جائے تو دیوالیں ہی گرا دے نہیں ہوتے کئی وار کھل آئے پر جو ہیرو ہوتے ہیں بگو دیوالیں ہی گرا دیتے ہیں سلاکھیں ہوتی ہیں ان کو ایسے توڑ دیتے ہیں کئی ایسا کچھ بھی دکھا دیتے ہیں وہاں کے نارکیوں میں اتنی کسی میں دم نہیں ہیں اور مکھ چیز تو اے ہے کہ وہ بجر کی دیوالیں ہیں تو ان کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے اتنی مجبوطی سے وہ دیوالیں ہیں ان کی دیوالیں بجر کے سمان ہیں ایسے یہ ایسے تھوڑا سا گلت چھپ گیا ادھر اے میں آئی کی ماترہ ہونا چاہیے ایسے گول تکون چوکور آدھی انیک پرکار کے آکار والے نارک بل ہیں کیسے بل ہیں گول بھی ہیں کوئی 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 تکون تین کون والے بھی ہیں تین کونے والے بھی ہیں اور کوئی چوکور بھی ہیں چار کونے والے بھی ہیں پھر اس میں آدھی لکھا ہے آدھی مطلب پانچ کونے چھ سات سٹ کونہ کار اسٹ نو تک بھی کہیں کہیں ساتھ سروں میں سب ملتے ہیں تو اتنے اتنے انیک انیک پرکار کے آکار والے وہاں کے نرک بل ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اپنے مکان مغیر بھی جیسے چاہے کئی لوگ راؤنڈ میں بھی بنا لیتے ہیں گول گول کئی لوگ کیسے ہوتے ہیں کسی کے ترشے ہوتے ہیں کئی کیسے ہوتے ہیں تو آگے بل بھی ایسے ہی ہیں بلکل ایک جیسے ہی سب کے ہوں ایسا نہیں وہ دہرنہ کے لیے اپنے یہاں دیکھ لیتے ہیں جیسے گول ہے تو کیسا گول جو بھی اپنے تو ایک انمان سے سامان روپ سے یہاں پر رکھنے کا پریاس کیا ہے یہ دیکھو مال لو یہ گول ہے تو کسی نارکیوں کے ایسے گولہ کار بھی ان کے نرک بل ہیں ایسے بھی ہیں کچھ کے تکون ہیں یہ ہیں یہ سٹکون ہیں ایسے بھی تین کونے والے ایسے سٹکون والے اس طرح کے ہیں کچھ ایسے تکون والے ایسے ہو گئے ایسے بھی چوکون والے ہو گئے ایسے بھی ہیں ہتوا اور بھی اب دیکھ لیتے ہیں بہت سارے بہت ویرائیٹی والے سپس اس طرح کے کئی آکاروں والے نرک کے نارکیوں کے بل رہنے کے اسطحان وہاں پر ہوتے ہیں کیا بولے ان کا کہنا بلکا کر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے کیا تو چھوٹا بڑا تو کیوں نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ ہیں سنخیات جنورستار والے سنخیات والے تو چھوٹے ہیں اور ان چھوٹوں میں بھی آپس میں فکس ہو سب کا سب ہی نہیں کسی کے چھوٹے کسی کے بڑے چھوٹا ہوگا اس میں کم نارکی ہوں گے بڑا ہوگا اس میں زیادہ نارکی ہوں گے ایسی ورستہ ہے اور کوئی اس میں ایسا تو لڑنے لڑنی سکتا کیا گلت بات ہے ہمیں چھوٹا ملا جیسے یہاں نہیں آتے جیسے جولائی میں آئے روم کا ڈسٹیویسن ہوا کیسا روم دے دی پچھلے سال کا سہی تھا ادھر بھی ارے پچھلے بار نارک میں آئے تھے تو اچھا بڑا والا بل ملا تھا اس بار تو بہت چھوٹا ایسا ملا دیکھتا ہوں میں ابھی سکایت کروں گا کس سے کس سے سکایت کرو گے وہاں سکایت کرنے کم اوکے نہیں اگلے بار جب بھی آؤں گا تو پہلے ہی سے اچھا سیٹ کر کے رخوں گا بڑا والا ہی لوں گا ایسی پلاننگ بناتے ہیں کنار کی ایسی پلانیں بنائے لگے تو مہامور کہلائیں کہ چھوٹا بڑا کیا نرک میں جانا ہی کتنا بھیانک ہے وہاں کی چاہے جمین ہو چاہے وہاں کی ہوا ہو چاہے وہاں کی مٹی ہو ہر چیز خراب ہے اوپن دیکھنے والے آگے چل کے کہ کس طرح کا ہے وہاں پر پورا بات ہے نا اس طرح اپن نے یہاں پر چار بندوں میں دوارہ چار بندوں میں دوارہ کہ وہاں کے بلوں کا کیا بستار دوسرا موٹائی تیسرا انترال اور چوتھا آکار اس اب ہم نے دیکھا لیکن ایسا دیکھ کر بھی جان کر بھی ہمیں ان کے پرتی راگ دویس نہیں ہوں اس میں اسٹ انسٹ بھاونہ بھی اتپن نہ ہو اور چونکہ بھاونہ ویسے یہی بنے کہ ہمیں ان میں جانا نہیں ہے اس بھاونہ سے یہ سب کچھ دکھائے جا رہا ہے درسائے جا رہا ہے ہم سب ہی ان سے برکتوں ہوں ان میں اتپن ہونے کی بھاونہ نہیں ہو اسی بھاونہ سے یہاں پر ہی برام لیتے ہیں